بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خطرہ ہے اس دھرنے سے اور اس دھرنے کو ختم کرنا ہوگا ایسے میں وہ چیز ہوئی جو عمومن نہیں ہوا کرتی یعنی آپوزیشن اور گورنمنٹ ایک ہی پیج پر ایک ہی آواز میں یک زمان ہو کر دھرنے کے خلاف بات کرنے لگے حکومت تبدیل ہو گئی دھرنے کا خدشہ ابھی بھی موجود ہے یعنی اب وہ پارٹی جو کسی زمانے میں دھرنے میں دھرنے کی لیڈرشپ سنبھالے ہوئے تھی خیادت سنبھالے ہوئے تھی اب وہ پارٹی حکومت میں ہے اور اب وہ پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ دھرنہ جو ہے یا یہ جو لانگ مارج کی بات ہو رہی ہے یہ معیشت کے لیے پاکستان کے امیج کے لیے اور پاکستان کی سیاست کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے ایک خطرہ بن سکتی ہے یہ خطرہ اس ٹائم پر بھی تھا اب بھی تھا اور اب ایک اور چیز بھی فرق ہے کہ اس ٹائم کی حکومت اب آپوزیشن میں ہے اور اب وہ دھرنے کا ساتھ دینے جا رہی ہے یہ ہونے کیا جا رہے ہیں دھرنہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مول جو ہے تھوڑا خطرے میں پڑ گیا ہے کچھ ڈوینڈل ہوتی ہوئی چیز ہے نظر آ رہی ہیں اور ڈاماڈول جو چیز ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ منطقی انجام تک پہنچنا اس کا ذرا مشکل نظر آنے لگتا ہے سوالے سے آج بات کریں گے میرے ساتھ اسلام آباد سٹوڈیوز میں موجود ہیں نائمہ کشور صاحبہ جے یو آئے فے کی رہنما ہے بہت شکریہ نائمہ صاحبہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سینیٹر پیر صابر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این کے رہنما ہیں بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا کامل شعظب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم اینے ہیں پی ٹی آئی کی بہت شکریہ کامل آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے نائمہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں مولانا صاحب دھرنا کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے اصل مقاصد دیئے ہیں کہ مولانا صاحب کو بائی سال کے بعد حکومت سے باہر جانا پڑ گیا ہے نہ کوئی ان کو اقتدار کے اندر حصہ ملا نہ ان کو کوئی منسٹری ملی اس لیے آپ ان کو ذرا وہ استراب کی کیفیت کے اندر ہیں کیا سچ ہے یہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم انیکہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب پہلی بار پارلیمنٹ سے باہر نہیں گئی دو دفعہ پہلے بھی نائنٹی نائن میں اور نائنٹی فائف میں شاید تھا اس وقت بھی وہ اسمبلی میں کے ممبر منتخب ہوئی تھے نہیں تو اور آپ یہ کہتے کہ حکومت سے پہلی بار تو مشرف دور میں وہ اپوزیشن لیڈر تھے وہ اس وقت بھی حکومت میں نہیں تھی دوسری آپ نے اپنی انٹرو میں بات کی کہ دھرنے کو وہ لوگ سپورٹ کرے جو اس دھرنے کو ہم اس کے خلاف تھے اس پہلے تو بات تو میں آپ کو کلیر کرو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم دھرنہ دیں گے نہ ہم نے کبھی کہا کہ لاگ ڈاؤن کریں گے ہم کہہ رہے ازادی مارچ کریں گے اور ازادی مارچ ہی رہے گا آپ ایک کہتے ہو کہ میں آپ کو پھر اس کے بعد پورا پورا چانس دوں گی شروع بات وہ بھی ازادی مارچ سے ہوئی تھی آپ کو یا تو چودہ آگست کے اندر ازادی مارچ کے نام سے اسٹارٹ ہوئی تھی اس کے بعد دھرنے میں تبدیل ہو گئے تو یہ کہا جا رہے کہ مولانا صاحب بھی آ آزادی مارچ کے چکر میں رہے ہیں لیکن ہوگا دھرنے دیکھیں یہ تو جب انشاءاللہ ہم سیکنڈ فیز میں آئیں گے تو پھر وہ ناؤنس کریں گے وہ بلکل تیار ہے ابھی تو ہمارا فسٹ ہے اور وہ فسٹ ازادی مارچ ہی ہے ابھی اس میں ہم ان کے جو ایشو ہے اس میں نہیں جا رہے آپ نے کہا کہ پچھلی حکومت یا پچھلی جو درنہ تھا یہ سارے ہم ان کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے تو ہم تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں جو سیاسی اور جمہوری جماعتیں ہیں ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے تمام اس میں جو بڑا فرق ہے وہ یہ یہ کہ ہم سب نے مل کے تمام سیاسی اور جمہوری جماعتوں نے کہا ہے جو آئین پر یقین رکھتے ہیں جو قانون پر یقین رکھتے ہیں ہم نے اس وقت اس کو ریجیٹ کیا اور ایک ساتھ اس کے خلاف کرے ہوئے اور ہم اس کو سیاسی جماعت ہی نہیں مانتے تھے اس وقت بھی ہم نے کہا یہ کسی کے اشاروں پہ جنہوں اس نے خود کہا امپائر کی انگلی آر یہ چیزیں تو وہ ان پہ تا بلکہ ہم نے دیکھا ہم اس وقت میں از اپارلیمنٹیرین ہمارے پارلیمنٹ کو جو آہ بند کیا گیا اس کو جو سپریم کورٹ کو دو بھی گارڈ بنایا گیا جو پی ٹی وی کے ساتھ کیا جو نیجی ٹی وی کے ساتھ ہوا جو سیکیورٹی کے لوگوں کے ساتھ ہوا وہ سارا دنیا کے سامنے ہے اور وہ تقاریر بھی سامنے ہیں جو ملکی قانون کے خلاف ہوئی جو ڈنڈے دکا کے ہوئی جو دمکیاں دے کے ہوئی کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے تو وہ چیزیں بھی ہوئی یہ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں تمام جمہوری جماعتیں اس بات پر متفق ہے کہ یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے یہ سب سے بڑا فرق ہے یہ اس لیے کامیاب نہیں ہوئے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت متحد ہیں یہ کامیاب اس لیے ہوگا کہ تمام سیاسی جماعتیں متحد ہیں تو اس وقت بھی ہم متحد ہیں اس وقت بھی ہم متحد ہیں تو یہ ایک بڑی چیز میں اس کی طرف آتی ہوں میں اس کی طرف آتی ہوں کہ لیکن پھر وہ بات آتی ہے کہ ظاہر ہے کے پی کے کی عوام اور اس کی کیا چوئی سے میں اس کی طرف واپس آتی ہوں بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے لیکن سینطر صاحب تھوڑے پہلے نائمہ کشور صاحب نے فرمایا کہ اب فرق یہ ہے کہ اس ٹائم پر اپوزیشن اور گورنمنٹ اکٹھی ہو گئی تھی کیونکہ وہ پی ٹائے کو سیاسی جماعت نہیں سمجھتے تھے اب اپوزیشن ساری یہ ساری متحد ہے گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے کہ ہم اس حکومت کو الیکٹڈ نہیں سمجھتے آپ لوگ سلیکٹڈ کہتے ہیں سینٹر صاحب واقعی میں اپوزیشن متحد ہے یا نہیں وہ تو سینٹ کے انتخابات ہونے تھے چیئرمنٹ صاحب کو ہٹایا جانا تھا چیئرمنٹ صاحب نے استیفہ کی بات کر دی تھی کہ میں تو استیفہ دے رہا ہوں میرے میری عزت بڑی امپورٹنٹ ہے پھر ایک دم سے جادو یہ ہوا کہ گیارہ بارہ لوگ ادھر ادھر ہو گئے اور پھر کھانا ہوا پھر سارے اکٹھے ہو گئے تو یہ اتحاد جو ہے یہ کتنا دیر پا ہے اور کتنا زیادہ actual on ground اتحاد شکریہ جی آپ نے comparison کی کہ اس وقت اپوزیشن جو تھی وہ متحد تھی اور گورنمنٹ کے ساتھ اور آج جو ہے بات یہ ہے کہ اس وقت جو دھرنا تھا وہ prosperity کے خلاف تھا آپ کے ملک میں موٹر ویز بن رہی تھی انفرسٹرکچر بن رہا تھا لوڈ شیڈنگ اٹھارہ بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف جنگ ہو رہی تھی آپ کے ملک کے اندر ڈیم ملک کے اندر آپ کی جو بجلی کے کارخانے بن رہے تھے سی پہ ایک ایک زور شور سے شروع تھا چائنہ کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا انویسمنٹ آ رہی تھی پاکستان جو تھا وہ ترقی کے رستے پہ جا رہا تھا اس سفر پہ روانہ ہوا تھا چل رہا تھا ہم نے اس کو روکنے کے لیے دھرنا دیا آج دھرنا ہم دے رہے ہیں دھرنا کہیں احتجاج کہیں اس کو میں ارز کر رہا ہوں میں ارز کر رہا ہوں جو بھی کہیں آج آپ میں کہتا ہوں مولانا صاحب بھی نہ ہو نواز شریف صاحب بھی نہ ہو آپ سیاسی جماعتیں بھی نہ ہو آج جو مہگائی جو ملک کے حالات ہیں آج جن حالات سے ہم دو چار ہیں آج تو پوری قوم جو ہے اب وہ اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا انشیائٹ ہے میں مولانا صاحب کا اور نواز شریف صاحب کو میں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ جیل کے اندر رہتے ہوئے مشکلات مسائل اور ہر طرف سے ان کا گھراؤ ان کی بیگم کی ان کی بیماری پھر دنیا سے جانا بیٹی ان کی جیل کے اندر یا سارے چیزوں کے باوجود انہوں نے ایک نعرہ مسدانہ جو ہے کہ نہیں اب قوم کی آواز پہ لبیک چاہے ہم جیل میں ہو چاہے ہم آہ باہر ہو تو اس حکومت کے خلاف اس کی بنیاد ہے لوگوں سے جینے کا حق چھین لیا اب جس حکومت نے لوگوں سے حق چھین لیا ہے کیا سیاسی جماعتوں کا یہ فرض نہیں ہے سیاسی جماعت صرف اس لئے کہ حکومت کریں گی سیاسی جماعتوں کا فرض ہے کہ آج جو عذاب نازل ہیں اس قوم پہ اس کے خلاف یہ کھڑے ہو جائیں اور پھر قوم کا بھی فرض ہے کہ ان کے ساتھ اوراج قوم ان کے ساتھ اچھا سیند صاحب مجھے ایک بات تو واضح کر دیں آپ نے فرمایا کہ جیل میں سے لبیک کا نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کو اگر نواز شریف صاحب جیل میں نہ ہوتے اگر نواز شریف صاحب کی پنجاب میں حکومت ہوتی نواز شریف صاحب کے پاس ایک صوبہ ہوتا نواز شریف صاحب کے اوپر کوئی اکاؤنٹبلیٹی کے کیسز نہ ہوتے تو کیا نواز شریف صاحب لبیک کہتے ہیں مولانا فضل الرحمن کو نہیں یعنی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے لیول کا لیڈر یعنی بہت بغیر کسی بنیاد کے وہ میدان میں آتے اگر حکومت کوئی بھی حکومت ہوتی اگر عمران خان آج ڈیلیور کر دا یہ تو نواز شریف نے تو اس کو شروع میں کہا یعنی بنیاد جیل میں ہونا میں عرض کر رہا ہوں آپ موضوع سے ہٹ رہی ہے نا نہیں نہیں میں تو سوال کر رہی ہوں آپ کا جو سوال ہے سوال کس بارے میں نواز شریف نے تو شاب говорю نے کہا نا کہ آئیں بیٹھے چارٹر آف اکانومی بیٹھ کے بناتے ہیں تو پھر م کا نواز آبا نے بولا چارٹر آف اکانومی کوئی نہیں نہیں جب رسپانس نہیں ملا جب رسپانس نہیں ملا تو پھر چچا کی بات کو لے کے لگیٹ کر دیا تھا نا میں عرض کر رہا ہوں حکومت نے کیا ریسپانس دیا انہوں نے کہا تم چور ہو ڈاکو ہو میں تو جیلوں میں ڈالیں گے ریسپانس کیا ملا اس عملیوں کے اندر کس طرح اپوزیشن کے ساتھ جو رویہ رکھے گئے تو گزارش یہ ہے اسی طرح زرداری صاحب نے بھی کہا کہ جناب ہم آپ کو لیکن مسئلہ یہ ہے نا سینڈیٹر صاحب میں کمل کی طرف جانے سے پہلے کہ میں جیل میں ہیں کہ آپ لوگ جیل میں ہیں آپ لوگوں کے خلاف اکاؤنٹی بلیٹی چل رہی ہے اس لیے آپ لوگ آز بلند کر رہے ہیں نہ ہوتا کچھ آپ لوگوں کو بھی وہ ڈیل یا ڈھیل والی بات ہو جاتی تو پھر یہ سارے دھرنے ورنے ساری لانگ مارچ نہیں ہونی تھی یہ آپ لوگ ذاتیات کے لیے کر رہے ہیں ایک امیجے ایٹی فائیو سے لے کر آج تک اس نے تو ساری زندگی جو ہے وہ جد جہد میں گزاری ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات تو ہماری کیا مشرف کے خلاف ہم نے جد جہد نہیں کی اس کی ہماری ٹریننگ ہوئی ہے اس نے ہماری ٹریننگ کی دوسری سائٹ کی دوسری سائٹ کی میں گزار اس کروں بریک کی طرف جاتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے نائمہ کشور صاحبہ کے طرف سوال جائے گا کہ مولانا صاحب کا یہ جو دھرنہ ہے یہ کہاں تک چلے گا یا لانگ مارچ ابھی کہہ رہے ہیں وہ فیس ٹو کے اندر دھرنہ آنا ہے لیکن فیس ٹو تیار ہے کس حد تک تیاری ایک بریک کے بعد بریک پر جان سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ دھرنہ کس حد تک ہوگا کیوں ہو رہا ہے کمل سے تھوڑے پہلے میں نے پوچھا کہ سینٹر صاحب نے کہہ دیا نائمہ کشور صاحب نے کہہ دیا کہ جب آپ وجہ پروائیڈ کریں گے تو پھر لانگ مارچ بھی ہوگی دھرنہ بھی ہوگا نائمہ کشور صاحبہ کہا یہ جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک طرف مولانا صاحب جو ہیں وہ دھرنہ آپ لانگ مارچ کہہ رہی ہیں فیس ٹو وٹیور وہ کرنے جا رہے ہیں لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد دھرنے کی طرف بھی آ سکتے ہیں دوسری طرف مولانا صاحب کے اپنے خاندان کے لوگ ابھی بھی اپنی اپنی سیٹوں پر براجمان ہیں آسان طریقہ حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں تمام اپوزیشن جماعتیں آپ کہتی ہیں کہ بہت اتحاد ہے ابھی اپوزیشن جماعتوں کے اندر تو جو اپوزیشن جماعتیں ساری کی ساری استیفہ دے دیں جو کہ مولانا صاحب نے ایک دفعہ کہا بھی تھا پہلے کہ ساری استیفہ دے دیں تو اسیمبلیز تو اٹومیٹکلی ڈیزول ہو جائیں گی اگر اتنا ہی اتحاد ہے تو دے دینا استیفہ سارے دیکھیں نیکہ صاحبہ جس طرح آپ شروع میں ایک کوئیسٹن کر رہے تھے اس پہ تو میں صرف یہ کمنٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر نواز شریف صاحب کو جیل میں نہ ڈالتے تو کیا یہ حکومت ہوتی یہ تو پلین ہی یہی تھا کہ ان کو سیاسی کیا دی بنائے تو پھر آپ آج بھی الیکشن میں جائے تو پھر کون آتے دیکھ لیتے اچھا آپ نے کوئیسٹن کیا کہ اگر لانگ مارچ ہوتا ہے اور استیفہ کیوں نہیں دیکھیں آپ سب کو پتا ہے کہ ہم نے پہلا آپشن یہ دیا تھا کہ اگر ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے تو پھر ہمیں ہلف نہیں لینا چاہیے استیفہ تو پھر باقی چیزیں مولانا صاحب نے یہی مشورہ دیا تھا اس وقت تمام جماعتوں نے مل کے مولانا صاحب کو کنونس کیا کہ نہیں ہم ان کو ایکسپوس کرنے دیتے ہیں ہم اس عملی میں جاتے ہیں ہم جمہوری طریقے سے ان کو جمہور کے سامنے لا کے ان کو ایکسپوس کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے پاس یہ بہانہ نہ رہے کہ ہم نے ڈیریل کرنے کے لیے یا جو سسٹم ہے جمہوری سسٹم کیونکہ یہ پہلی بار ہے کہ ترڈ ٹائم ایک الیکشن ہوا ہے سالیکشن یہ ہوا ہے جو بھی ہوا ہے لیکن ایک تسلسل چلا ہے تو ہم اپوزیشن کا خیال تھا کہ اس تسلسل کو نہیں توڑنا چاہیے ہم ان سے اگری ہوئے کیونکہ ہم مشورے پہ اتحاد کے ساتھ چلنے پہ یقین رکھنے والی جمعہ تھے چودہ ماہ میں یہ ایکسپوس ہو گئے ہر چیز پہ یوٹن آج آپ نے شاید پڑا ہے ہمارے منسٹر ایک منسٹر صاحب کا بیان فواد چودری صاحب کی بیان کی بات کر رہی ہے بلکل کہ میرے ٹکڑے کر لو اگر ایک ہفتے میں نوکریہ نہیں ہوئی آج فواد چودری صاحب کر رہے ہم نے کسی کو کوئی نوکری نہیں دینی بس صرف انڈے کٹھے دینے تھے اس کو بھی ختم کر کے اب لنگر دے رہے تو لنگر تو ویسے بھی تیار ہے تو اگر ہم مارچ کر کے آ جائے تو ہمارے لئے تو کوئی اتنی بھی مشکل بھی نہیں کم از کم لنگر تو ہے نا تو لنگر آپ کو دلیں گے انشاءاللہ لنگر کی تیاری آپ کو گلئے ہیں نہیں یہ چودہ مہینوں میں لنگر تک تو آ گئے لوگوں کو پتہ چل گئے کہ ان کی حصیت اس سے زیادہ نہیں ہے لنگر سے زیادہ ان کی حصیت نہیں ہے اور آج بھی جس نواز شریف کو کام ہے انہی پہ تختیہ ان کے منسٹرز لگا رہے ہیں آپ ذرا ہمارے حلقوں میں جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ خواتین کو بھی نہیں چھوڑتے ان کے منسٹرز جا کے اس پہ وہ ان کاموں پہ جو الیکشن سے پہلے ہو چکے ہیں وہ گیس کے منصوبے جو لوگوں کے الیکشن سے پہ ان پہ یہ اب تختیہ لگا رہے ہیں تو یہ تک تک چلے گا یہ جوٹ یہ چیز ہے جس طرح ابھی پھیر صاحب کہہ رہے تھے عوام کا اتنا برا حشر ہوا ہے مہنگائی سے مہیشیت کی بتالی سے ہماری فاران پالیسی کے کشمیر کا جو انہوں نے حشر کیا یہ بار بار کہتے ہیں مولانا صاحب نے کشمیر کے لیے کیا کیا مولانا صاحب دس سال کشمیر کومیٹی کے چیئرمین رہے یا جو بھی ہمارے حکومت جس کو یہ کرپٹ اور یہ الزامات دے رہی ہے کسی میں جررت نہیں ہوئے کہ وہ آئین میں امنڈ کر دیتے انہوں نے آ کے ان کو آئی یہ کرنے کا موقع دیا اس لیے ہم کہتے ہیں یہ کشمیر فروش لوگ ہیں انہوں نے ملک کو بیجا ہے اگر یہ لوگ یہ پالیسینا لیتے ہیں آج بھی آپ دیکھیں پارلیمنٹ کا جوانٹ سیشن ہوا انہوں نے پارلیمنٹ کا کیا آئین اداروں کا کیا الیکشن کمیشن یہ کہہ رہے تھے جب ہم درنے کے لیے آ رہے تھے تو الیکشن رفارم کے لیے آ رہے تھے آج الیکشن کمیشن کا حال دیکھیں ان کا کیا ہے دو میمبران کی تیناتی ان سے نہیں ہوتی پارلیمنٹ بالکل محتل ہے صرف آڈیننسوں پہ یہ ملک کو چلا رہے ہیں کب تک آپ ایک سو بیس دن کے آڈیننس پہ ملک کو چلاتے رہیں آپ دیکھیں پی ام ڈی سی آج کل محتل ہے آڈیننس ختم ہو گیا ہے پھر اپنا پی ام ڈی سی کے پاس ایک قانون ہے نہ دوسرا یہی حال سارے ملک کا ہے ایک آخری چیز اب عوام اتنے تنگ ہے کہ اگر کوئی لیڈرشپ سامنے نہیں آئی تو عوام خود سارکو پہ نکلیں گی اور نکل چکی ہے جس طرح ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں نکلے ہیں تاجر برادری نکلے ہیں اس طرح ایک ایک نکلتی جائے گی تو اگر کسی نے ان کو لیڈرشپ پروائیڈ نہ کی تو پھر ملک کا اور بھی نقصان ہوگا تو اس وجہ سے مولانا صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ تمام سائیہ سی جمعاتی سانس صاحب آپ کی طرف یہ سوال دے کر آتی ہوں اسطیفہ اگر پی ای میں لیند دے دے بڑی تعداد ہے پارلمنٹ کے اندر چاہے وہ پروینچل اسیمبلی زون نیشنل اسیمبلی سینٹ کے اندر آپ پیپلز پارٹی جی ایو آئی فے مل کر اسطیفہ دے دیں حاصل بزنجو صاحب کے ساتھ بھی ملاقات وغیر ہوئی آپ سارے اسطیفہ دے تو تو پارلمنٹ تو ویسے ہی ڈیزولو ہو جائے گی نا سینٹ صاحب تو پھر کس بات کا انتظار ہے پھر صاحب کے اجازت سے ایک چیز ہے اسطیفہ ہمارے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے دوزار آٹھ میں بھی ہم تمام جماعتونی مسلم لیگنم نے ایٹی سکس میمبر نے موقع میں موت صاحب نے وزارت سے اسطیفہ دیا تھا زیالحق کے حصے میں یہ ہمارے لئے نئی بات نہیں انشاءاللہ جب موقع آئے گا جس طرح ہم نے کہا پلین تیار ہے تو وہ بھی کر لیں سینٹ صاحب سے یہی سوال دیکھیں جی ایک حکومت آئی ہے ایک حکومت ایک منشور لے کے آئی ہے اس نے کہا ہم ایک لاکھ مندور کو ایک کروڑ نوکریاں دیں گے پچاس لاکھ گھر دیں گے ایک کروڑ لوگوں کو نوکریاں دیں گے نیا پاکستان بنائیں گے خوشحالی لائیں گے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اب اس حکومت کو اسطیفہ دے کے ایکسپوز کیے بغیر ہم اسطیفہ دے دے گھر چلے جائیں کیا ہوا ابھی چودہ مہینے میں آپ کے خیال میں ایکسپوز نہیں ہوئے نہیں مقصد یہ ہے آج عوام کی بیچینی میں ہم نے عوام کے ساتھ جانا ہے اب عوام جو ہیں ہم نہیں جائیں گے نا تو یہ عوام تو خود بخود جائیں گے سینٹ صاحب کیا عوام کو مزید امتحان سے آپ کی نظر میں یا آپ کے موقف کے حساب سے ابھی عوام بڑے مشکلات میں ہے اور بڑے ایک ٹاف ٹائم سے گزر رہی ہے عوام کا ٹاف ٹائم تو جلدی ختم ہو جائے گا نا اگر آپ لوگ استیفہ دے نیا الیکشن ہو جائے فوری طور پر یہ کئی مہینوں پہ یا پتہ نہیں ایک سو چوبیس دن یا جتنے بھی دن پہ جائے گا کہاں لکھا ہے کہ اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے نہیں آپ کی خیال میں ری الیکشن نہیں کریں گے نہیں نہیں کریں گے کیا کریں گے پھر کیسے گورنمنٹ چلائیں گے یہ لوگ آپ کی نظر میں نہیں یہ تو پھر الیکشن ہو جائے گا تو آپ کیوں وہ آپشن جس سے ان کو مجبور کیا جائے دیکھیں نا کشمیر پہ آج انہوں نے کشمیر پہ ایک سودہ ہو گیا وہ تو آپ کو بھی کہتے ہیں نا رین اور موڈی کو آپ لوگوں نے بلایا ہم نے بلایا اور سلام بلام لیکن ہم نے بلایا اور اسے کہا کہ خبردار بچے خبردار اگر تم نے کشمیر کے حوالے سے ایسا کوئی فیصلہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی میں جا کے وہ اس ملاقات کا مزاق اڑاتا ہے نریندر موڈی نریندر موڈی مزاق تو اور کمپین بھی چلاتا ہے کمپین بھی چلاتا ہے ایسی بات کوئی نہیں لیکن بات یہ ہے کمپین تو کس نے چلائی موڈی کی عمران خان نے چلائی نا ہماری حکومت میں جس طرح انہوں نے فرمایا کیا ہماری حکومت میں وہ جرت کر سکے کشمیر کے آئینی حیثیت کو تبدیل کرنے کی آج انہیں کمزور جب دیکھا کہ لیڈرشپ کمزور ہے آج آکے انہوں نے وار کیا اور یہ وار ایسا بھی نہیں یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا ہے تو کمزور تو سینیٹر صاحب ٹرمپ کے ساتھ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہیں وہاں باقی ادارے بھی تھے سینیٹر صاحب اگر یہ بات کی جائے تو باقی ادارے موجود تھے ادار میں گزارش سنے نا باقی پورا پاکستان وہاں موجود ہو بات تو آپ کے پرائم منسٹر نہیں کرنی ہے نا لیڈ تو وہ کر رہا ہے اب وہاں پہ تو سارا پاکستان تھا جلسہ ہوا اس میں ناج گانا ہوا بڑی اچھے اچھے گانے تھے سب کچھ تھا لیکن اندر جا کے اور کاریڈار میں کیا ہوا قوم کو بتایا ہے عمران خان نے نہیں بتایا تو قوم تو پھر یہی تو کشمیر کا سودہ ہوا ہے چلی چلی یہ غداری کے فتوے ہمیشہ تجھے جا پہ رہے سینیٹر صاحب دیکھیں نا ہماری نائلی ہے دیکھیں نا غداری کا لبادہ اوڑ کر کہ ہم کہ چلو جی غداری کا فتوہ لگا دے میں نہیں لگا دے پیپل پارٹی آپ کے بارے میں کہتے تھے مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار غداری کا فتوہ قوم لگائے گی ہسٹری ویل ٹل دس نا سینیٹر صاحب لیت دس لیت دس گو آن آو ہاں لوگ مر رہے ہیں میں تو تب بھی یہ غلط کہتی تھی وہاں لوگ مر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں جانے نہیں میں تو تب بھی یہ کہتی تھی جب پیپل پارٹی پی ایم ایل این کے خلاف نعرہ لگاتی تھی مودی کا جو یار ہے غدار ہم غداری کے فتوے تو نہیں دے سکتے نا ہم نہیں دے رہے ہیں ہم ریالیٹی کی بات کر رہے ہیں چلی ہم نے ان کو میں کول سا پوچھ لے ہماری پالیسی تھی کہ انڈیا کو ہم نے روکے رکھا کہ بھئی بات چیت ہوگی اور انڈیا جو ہے سی پیک کو آپ ریورس گہر آپ نے لگایا اگر سی پیک کو آپ جانے دیتے آج سی پیک پہ کام ہوتا انڈیا کی انٹریس بنیا ہے اس کی انٹریس تو اکانیمی میں ہے چیگہ وہ آپ کے پاؤں میں پڑھا رہے تھا کشمیر کا مسئلہ اتنے میں حل ہوتا لیکن یہ ایک بین الاقوامی سازش تھی امیرکن کی بھی اس میں اور ہمارے انسٹرومنٹل ہوئے ہیں ہمارے پرائم منسٹر چلی بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے شو کو کنٹینیو کریں گے بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے دھرنے کی بات کر رہے تھے کچھ کارکردگی کی اور یقیناً سوالات سے ضرور اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست آخر کس رخ پہ جاری ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا نہیں نا صاحبہ پلٹیکل انسٹیبلٹی کبھی بھی ایکانومی کے لیے بہتر نہیں ہوا کرتی چاہے یہ سیپیک آنے کا ٹائم تھا جب پی ایم ایلین کی حکومتی تب کا دھرنا تھا میں تب بھی یہ کہتی تھی میں آج بھی یہ کہتی ہوں کہ پلٹیکل انسٹیبلٹی ایکانومی کے لیے بہتر نہیں ہوتی ایک ایکانومی کے سٹوڈن کے حساب سے بھی یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کی لانگ مارچ ہوتی ہے دھرنا ہوتا ہے حکومت کا رویہ پارلمنٹ کے اندر آپ لوگوں کے سامنے ہے عمران خان صاحب باروہ نوازشری صاحب اور آصف زرداری صاحب اور آپ لوگوں کے بارے میں بھی یہ کہتے رہے ہیں نہ ڈیل ہوگی نہ ڈیل ہوگی ایسے میں معاملہ ذرا زیادہ آگے بڑھ گیا تو پھر کیسے سنبھالیں گے شروع تو چیزیں ہو جاتی ہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتی ہے دیکھیں جو معیشت کا اب ہمارا حال ہوا ہے یہ لوگ تو بڑا شور کرتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا تھے ابھی انہوں نے انکوائری شروع کی ہے کہ دس سال میں جو ہم نے ابھی کرزہ لیا ہے تیس ارب ڈالر ذرا ان کو انہوں نے جو ایک سال میں سولہ ارب ڈالر لیا ہے اب اس کا ایوریج نکالے انہوں نے کتنا لیا ہم نے کتنا لیا جو پچھلے تین گورنمنٹ نے گزری ہے سیاسی گورنمنٹ جو گزری ہے تو انہوں نے ایک سال میں سولہ ارب لیا اب عوام بھی اس کا حساب چاہتی ہے وہ کدھر گیا ابھی آپ کے رپورٹ ہماری آئی ہے کہ ہماری معیشت میں تین درجے ہماری تنزلی کی طرف گئے ہیں اس ایک سال میں اگر یہ ہمارا حال ہے معیشت کا تو ہم کس طرح کہتے ہیں سی پیک کا آپ نے ذکر بار بار کر ہمارا ملک سی پیک کی وجہ سے توڑا بہتری کی طرف ہماری معاشی جو سرگرمیاتی ہمارے جو اندیرے تھے وہ اسی وجہ سے دور ہو رہے تھے ذرا اس چیز کی طرف توجہ دے کہ یہ سی پیک یہ عمران خان صاحب کو اتنی امرجنسی میں انگلی سے پکڑ کے سی پیک کیوں چائنا کیوں جانا پڑا اس لیے کہ چائنا بھی ان سے ناراض ہے سی پیک تقریبا تقریبا منجمت ہو چکا ہے تو وہ جس کو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہماری معیشت میں بہتر ہی آ رہی ہے ان چیزوں کو بھی تو ہم ختم کر رہے ہیں آج ان کو بھاگے بھاگے جانا پڑا چائنا کیونکہ وہ ناراض ہیں ان کو منانا پڑا اور چائنا کو بھی اپنے مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ انہوں نے بڑی انویسمنٹ کی ہے اور پاکستان کی ترقی کے لیے کی ہے تو اگر ہم نے اس گورنمنٹ کو اور بھی ٹائم دیا تو یہی جو ایک سال میں اس ملک کا جوہر چل ہوئے ہیں تو میرے خیال میں استیفہ دیں اور پارلمنٹ سینٹر صاحب آپ لوگوں کے پاس پیپلز پارٹی کے پاس دونوں کے پاس موقع تھا کہ آپ ناب کے قوانین تبدیل کر لیتے اور ناب کے قوانین کے اندر وہ جو اختیارات ہیں کہ کبھی بھی کسی کو بھی ارسٹ کیا جا سکتا ہے ناب چیئرمین کی ثوابدید کی بیسز کے اوپر وہ آپ لوگ تبدیل کر سکتے تھے آپ لوگوں نے نہیں کیے پی ٹی آئی نے اس میں سے کوئی کیس آپ لوگوں پر نہیں بنایا یہ جو کیسز ہیں وہ آپ لوگوں کے آپس کے بنائے ہوئے پہلے کے چل رہے ہیں ایسے میں پی ٹی آئی کو آپ لوگ کہا کرتے ہیں احتساب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے وہ کدھر سے آگی کیسز آپ لوگوں نے بنائے قوانین آپ لوگوں نے تبدیل نہیں کیے تو پھر قصور پی ٹی آئی کا کیسے بجی یہ تو ساری دنیا کے سامنے ہم کیا اس پر بات کریں گے کس کا ہو رہا ہے احتساب جو حکومتوں میں رہے ہیں بایی وہی کہہ رہا ہوں کی پی کی حکومت پانچ سال آپ نے کی یہ جو بی ٹی آئی بی ٹی بی آئر ٹی بی آر ٹی بی آر ٹی کہاں سے سٹارٹ ہوئی اب کہاں پہ جا کے پہنچی اب اس کی حالت کیا ہے کیا اس پے احتساب ہوا ہے کوئی ہونا چاہیے چاہیے لیکن میں تو آپ کو بکتہ نہیں ان کی بات نہیں نہیں کواینی ان کی بات احتساب تو آپ اس کو ایک ہتھوار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اکراستی بورڈ کریں بلکل مسلم لیگ کے اگر ہمارے اوپر کوئی چیز آتی ہے ہم کبھی اس کا دفعہ نہیں کریں گے پیپلز پارٹی آتی ہے ہم کبھی دفعہ نہیں کریں گے جی ایو آئی پہ بات آتی ہے ہم کبھی دفعہ نہیں کریں گے پی ٹی آئی کو چاہیے اگر آج وہ اپنا چہرہ صاف رکھنا چاہتے ہیں تو اکراستی بورڈ چار پانچ ان کے جو ایٹی ایم ہیں ان پہ کیسز اچھا وہ ایک علیم خان صاحب تو جیل بھی جا کے آگئے ہے نا سپرین خان بھی آگئے خربوں روپے کی اگر کرمشن جسٹی فائیڈ ہو جاتی ہے تو مجھے بھی جیل بھیج دیں مجھے دے دیں ایک عرب روپیہ دے دیں اور مجھے دس سال کے لیے جیل ڈال داتے ہیں میں ارز کر رہا ہوں میں ارز کر رہا ہوں کہ اکراستی بورڈ اکاؤنٹی بیلیٹی ہوتی لیکن جو پاکستان کی ترقی جس سپیڈ کے ساتھ ترقی کا عمل تھا اس کو روکا اتنا بڑا جرم اتنا بڑا ظلم اس ملک کے ساتھ آج پاکستان کہا تھا اکانیمی کی پوزیشن کیا تھی اور اس کو اٹھا کے نیچے لاکے کس لیول پہ آپ لے آئے کہ جناب آج آپ لنگر خانوں کے افتتاک کر رہے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات کا حل ہے کہ آؤ لنگر خانوں میں چلے یہ سوال میں لے جاتی ہے وقت بہت کم رہ گیا لیکن کمل یہ جو ایک تو اکانیمی کا سوال بارہا اپوزیشن اٹھا رہی ہے کہ اکانیمی کا جو حال ہوئے وہ صحیح نہیں ہے پھر ترقی کی سپیڈ کی بات ہو رہی ہے کہ ترقی بڑی آگے چل رہی تھی پی ٹی آئی نے آ کے سلو ڈاون کر دی ہے اور سنبھالی نہیں جاری حکومت ہے اوپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ نہ تو آپ لوگوں پاس لوگ ہیں سنبھالنے کے لیے نہ آپ لوگوں سے حکومت سنبھالی جاری ہے is that true because وہ آپ لوگوں کے وعدے ابھی تک پورے نہیں ہو رہے فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم نوکریاں نہیں پروائیٹ کریں گے آپ کے وزراء کی طرف سے کچھ ایسے بیانات آ رہے ہیں کہ وہ لگتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں پی ٹی آئی کے مخالفت کے اندر بات کر رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے کمل اپوزیشن کو چپ کرانے کا تو ایک ہی طریقہ ہوگا کہ آپ کو کارکردگی اتنی اچھی کر دیں گے یہ کچھ حوال ہی نہ اٹھا سکے پہلی بار تو یہ کہ اگر آپ نے سوال کی ہے تو میں کوکلی آپ کو ذرا سٹیٹسٹکس دوبارہ یاد کرا دوں ایک تیس ازار ارب کا کرزہ چوبیس بلین ڈالر پمپ کیے گئے آٹیفیشلی آپ کی جو گریوی کرنسی تھی اس کو سٹیبل رکھنے کے لیے اگینس ڈالر which was wrong آپ کی ایک سپورٹس ڈراب کی 19 بلین ڈالر مشکل سے واپس 20 پہ آئی اور امپورٹس کیونکہ آپ نے ڈالر سستہ رکھا باتا اور اپنی کرنسی مہنگی کی بھی تھی تو امپورٹس بڑھ گئیں 33 بلین ڈالر ٹریڈ گیپ آپ کا 40 بلین ڈالر سے بھی اوپر جا رہا تھا اس کے بعد آپ کی ہیٹڈ ایکانومی تھی آپ کو پتہ ہے کہ کنزمشن اورینٹیڈ اگر ایکانومی ہو تو وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے سلو ڈاؤن کی پریڈکشنز آلرڈی ہوئی مہی تھی اگر ہم اسی سپیڈ سے اس ہیٹ اپ انجن کے ساتھ اس ایکانومی کی گاڑی کو اسی سپیڈ سے چلانے کی کوشش کرتے تو یہ سیز ہو جاتا جو کہ آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ ڈیفالٹ کے پاس جا رہے تھے دس دن کے ریزرورز نہیں چھوڑے تھے سٹیٹ بینک سے یہ اور باروئنگ کرتے تھے تو ہم نے تو اس کو ایورٹ کیا اگر وہی آلات رہتے جو یہ ماشاءاللہ بہت آلات چھوڑ کے گئے تھے اور ہاں جی جو ایکانومی کا سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بیس بلین ڈالر کا آپ بتا دیں اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کسی حکومت کو ملا اور کوئی چھوڑ کے گیا پاکستان کو وہ مائنز لگا کے چھوڑ کے گئے تھے ایسے کہ جیسے اڑ جائیے اگر یہ نہیں ہے تو پاکستان بھی خدا نہ خواستہ نہ رہے تو آپ کو پتہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو اس کو کم کیا ہے وہ ڈراب کیا ہے ہم نے سٹیٹ بینک سے بوروئنگ ختم کر دی ہے ان کے ریزرفز بڑھ گئے ہیں اس کے علاوہ ہماری ٹریٹ جو ہے وہ والیم میں انکریز ہو رہی ہے ہم نے ایکسپورٹس جو ہے ان کو بڑھایا ہے ایمپورٹس کو ہم نے ڈراب کیا ہے اور اب ہمارا ایکسچینج ریٹ سٹیبل ہو گیا ہے اب لوگ کہیں گے کہ جی ڈالر مہنگا ہو گئے ڈالر مہنگا اور اگر آپ کی یہ کیا کہتے ہیں کرنسی سستی ہو اور آپ کی ایکسپورٹس بڑی ہو انڈرسٹریلائزیشن ہو رہی ہو تو یہ فارمولا ٹھیک ہوتا ہے اس لیے کہ آپ سے سوال کرتی ہوں کہ جیپینی یین جو ہے وہ کتنے سالوں سے ڈالر کی اگینس ایک سو بیس یین ہے پر ون ڈالر لیکن دنیا میں ان کی ایکسپورٹس جاری ہیں چائنہ نے اپنی کرنسی سستی رکھی ڈالر کو مہنگا رکھا اپنے ملک میں آج پوری دنیا میں چائنہ کی پرادکٹس جاری ہیں انہوں نے تو ملک میں ڈی انڈرسٹریلائزیشن کی ہر طرح کی انڈسٹری بند ایک پینسل بھی آپ کو چائنہ سے یا کسی اور ملک سے لانی پڑتی ہے اس لیے آپ کے یہ آلات ہوئے اور آرٹیفیشلی آپ کو کرزے لینے پڑے کیونکہ ارننگ زیرو تھی پاکستان میں اور آپ کرزوں سے ڈالر لے کر آ رہے تھے اب ہم حقیقی معنیوں میں آن کریں گے تو پھر ہمارا جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوں گی تو ایکانومی تو بہتر ہونے جاری ہے اور جو ٹیکس ہم کہہ رہے ہیں وہ ڈاکیمنٹیشن آف ایکانومی ہے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سٹیٹمنٹ چھوٹائے وہ بھی یہی کہتی تھی مجھارف صاحب گئے وہ بھی یہی کہتے تھے لیکن ناکام رہے اس لیے کہ آپ اپنا جو پولٹیکل کیپٹل ہے اس کو کوئی لوس نہیں کرنا جاتا اپنے ووٹر کو ناراض نہیں کرنا جاتا کوئی پولٹیکل الیکٹڈ گورنمنٹ ری فارمز نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ برے بن جاتے ہیں لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں اب آج ہیں فواد چودری صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ اگر آپ امریکہ گئی ہیں یا امریکن ایکانومی یا چائنیز ایکانومی یا دوسری ایکانومی کو جانتی ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ کون سا ملک ایسا ہوتا ہے جہاں حکومت اسی فیصد ہوتی ہے پورے ملک کا اور پرائیویٹ سیکٹر 20% ہوتا ہے ایسے میں کون سی جاب نکلیں گی کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کو ایمپروو کرنا ہے اس کو بڑھانا ہے گورننس کے پیٹرنز کو کام کرنا ہے اگر ہم منسٹریوں میں دس منسٹریوں اور کریٹ کریں گے دس ڈپارٹمنٹ اور کریٹ کریں گے تو پیسہ کان سے آئے گا ٹیکس پیئر کی منی سے ہماری تنخواہیں چلیں گی ہمیں کیا مسئلہ بنے گا لوگوں کو ڈرپ لگ جاتی ہے وہ کام کرتے رہتے کریں یا نہ کریں اس لیے تو پرابلم آ رہی ہے کامپٹنس کی پرائیویٹ سیکٹر میں جابز کریٹ ہوتی ہیں جب بزنس بڑھتا ہے تو ہم لوگوں کا جو انہوں نے بات کی تھی انہوں نے یہ بات کی تھی آپ کو بتا یو ایسے میں ایٹی ٹوینٹی ہے ایٹی پرسنٹ پرائیویٹ سیکٹر ٹوینٹی پرسنٹ آپ کی گورنمنٹ گورنمنٹ کا کام ہے پولیسی دینا لیجسلیشن کرنا باقی انویسمنٹ اور بزنس کرنا پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے یہ حکومتوں کے کام نہیں ہوتے جو انہوں نے کروائے ہیں اور انہوں نے ایکسٹر چیزیں کریٹ کیے اتنے ادارے ایکسٹر بنائے جائیں یہ پولیٹیکل بھرتیاں کرتے تھے لوگوں کی تو ہم جھوٹ کیوں بولیں لوگوں کے ساتھ ہم انویسٹرز کو لائیں گے ہم یہاں انڈسٹری لگائیں گے وہاں پہ نوجوانوں کے لیے نوکریاں کھلیں گی ہم کل کامیاب جوان ہمارا لانچ ہو رہے ہیں اس میں ہم جوانوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے اور دس لوگوں کو اور نوکریاں دیں سرکاری نوکری تو ایک ڈرپ لگ جاتی ہے اور لوگ اس میں کام بھی نہیں کرتے اور ٹیکس پیئر کا پیسہ لگتا رہتا ہے تو یہ تو عوام کا پیسہ ہے جو خاموشی سے لوگ اٹھا کے موجے مارتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں میرٹ بھی ہوتا ہے کمپٹیشن بھی ہوتا ہے چیک ان بیلنس بھی ہوتا ہے اور عوام کے لیے مزید بھی وہ نکلتی ہیں اپچورٹیز اور آپ کا ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے تو لہٰذا چیزوں کو اس کے اصل کانٹیکس میں سمجھیں اور لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو اویرنس دینے کی ضرورت ہے اس اپوزیشن جو کہ پاکستان کی اپوزیشن اس سے تو کوئی امید نہیں ہے کہ یہ کبھی سچ بولیں گے کیونکہ یہ تو گینگ آف کرپٹس گینگ آف تھگ اور جھوٹوں کا ایک ٹولہ ہے جنہوں نے ملک کو پہلے بھی لوٹے اور آج بھی اسی مشن پہ لگے ہوئے ہیں لیکن ہمارا کام ہے سچائی بتانا اور انشاءاللہ جو تبدیلی کا ہم نے وعدہ کی ہے وہ آب ہی رہی ہے اور انشاءاللہ ایکانومی کے لیے میں آپ کو ابھی سے خوش خبری دے رہی ہوں کہ ریٹ آف انٹرس بھی ڈراؤپ ہوگا اور آپ کی ایکانومی بہتر جا رہی ہے انشاءاللہ ہی آر ایڈ دی ورڈ آف ٹیک آف رائٹ کامل چوزہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سینیٹر پیری جرسابر شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا نعیمہ کشور صاحب آپ کا بہت شکریہ